اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسیم اوان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وسیم اوان ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ جن لوگوں کا نام بی سے شروع ہوتا ہے ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے ان میں کیا خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں یہ کس فطرت کے مالک ہوتے ہیں اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے تو دوستو آپ کے آس پاس آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ جن کا نام بی سے شروع ہوتا ہے وہ نرم مزاج کے مالک ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو اتنے زیادہ نرم مزاج اور شرمیلے ہوتے ہیں کہ زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارنا پساند کرتے ہیں بی نام کے مردوں کا سامنا جب دوسری خواتین سے ہوتا ہے تو اپنا رویہ سخت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح بی نام کی خواتین مردوں کا سامنا کرتے وقت سخت رویہ اپنا لیتی ہیں بی نام کے لوگ بہت عالی ظرف اور عالی سوچوں کے مالک ہوتے ہیں قدرت نے ان لوگوں میں ایک خاص روحانیت رکھی ہوتی ہے جس وجہ سے یہ لوگ بہت بابرکت ہوتے ہیں دوسرے لوگ ایسے افراد کا انتظار کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں ایسے افراد ہر دل عزیز اور کم گو ہوتے ہیں ان میں ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تنہائی پساند اور شرمیلے ہونے کی وجہ سے ان میں اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ تو احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں ایسے افراد دوست بہت کم بناتے ہیں اور جو مختصر سے دوست ہوتے ہیں ان کو ہی کل کائنات سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں زندگی میں اگر کوئی بہت بڑی مشکل آ جائے تو کسی اور سے مدد بہت ہی کم لینے کی کوشش کرتے ہیں اور خود ہی اس پرشانی کا سامنا کرتے ہیں ایسے افراد صاف دل کے مالک ہوتے ہیں یعنی جیسے اندر سے ہوتے ہیں ویسے ہی بار سے ہوتے ہیں انہیں دو غلے پان سے شدید نفرت ہوتی ہے یہ لوگ جن سے بھی دوستی کرتے ہیں منافقت کے بغیر بے حد مخلص ہو کر دوستی کرتے ہیں اگر نفرت کرتے ہیں تو اس نفرت کو دل میں دبا کر نہیں رکھتے بلکہ ظاہر کر دیتے ہیں اور دشمن پر کبھی بھی چھپ کر وار نہیں کرتے ایسے افراد میں عموماً انداز بیان کی کمی ہوتی ہے اس لیے یہ دوسروں کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ بے حد مخلص ہوتے ہیں مگر اپنی محبت کا اظہار دوست طریقے سے نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں یہ لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں اور اپنے اردگرد کے محول کو کم ہی بدلتے ہیں دوستو یہ جتنی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ کوئی علم غیب نہیں ہے علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس ہے یہ جتنی بھی آپ کو یہ باتیں بتائی گئی ہیں یہ ایک ریسرچ ہے ایک مشاہدہ ہے جو کہ ہمارے بڑے بڑے اسٹرالوجسٹ ہوتے ہیں ان کی ایک پرڈیکشن ہوتی ہے ایک مشاہدہ ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے مطابق ہمارا مشاہدہ کتنے پرسنٹ صحیح ہے یا کتنے پرسنٹ غلط ہے ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ ہمیں کتنے پرسنٹ